سلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید ہے آپ لوگ اللہ کے فزد و کرم سے خیریت سے ہوں گے سلامتی کے ساتھ ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں اچھا آج میں نے سوچا کیا آپ کو گھر میں سالٹڈ پینٹ بنانا سکھاؤں کہ کس طرح سے بنتی ہے یہ میں نے لی ہے یہ میں نے ایک پاؤ پینٹ لی ہے جو کہ کچھی ہے پکیوی نہیں ہے سکھیوی ہے بھونیوی نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے میں نے اس کو رکھا ہے سٹینر میں یہ ہے سٹینر اس کے نیچے ہے ڈش سوئیے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہاپ کلاس وارٹر لینا ہے اور ہمیں اس کے پر اس طرح سے ڈالنے کے بس یہ گیلی ہو جائیں پانی ٹھہرے نا اس کے اندر تمام جکتی بھی پینٹ ہیں ان کو ہمیں گیلا کرنا ہے اس طرح سے سب میں پانی لگ جائے یہ دیکھیں یہ تقریباً سب میں پانی لگ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے سالٹ یہ پورا سالٹ ہے اسے میں نے سلو فیم پہ رکھ دیا تاکہ یہ گرم ہو جائے اب ہم یہ جو میں نے پینٹ یہ جو میں نے پینٹ بھگ ہوئی تھی یعنی کہ گیلی جو کی ہے یہاں اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو ہم چلاتی رہیں گے اس طرح سے اسی کے اندر یہ سکھ بھی جائے گی اور یہ سالٹڈ من جائے گی ہلکہ ہلکہ بھوننا ہے ہمیں اور سلو فیم رکھے گا بلکل بھی ہائی نہیں ہونی چاہیے یہ میں نے لہوری نمک لیا ہے بس یہ سکھتی رہے گی ابھی جب تک یہ اچھی طرح سے گورلن براون نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کو سکھتی رہیں گے اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے سکھنے میں میں سکھ کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اتنی ہو گئی ہے ابھی ابھی بھی ہمیں اس کو مسلسل سٹر کرنا ہے سالٹ دیکھیں پنک ٹائپ کا ہو گیا ہے پنک براون سا تھوڑا جمنے لگا ہے یہ بھن جائیں گی اسی طرح کرتے کرتے میرے ہزبن کو پینٹ ٹائپ فوٹ بے انتہا پسانے ہیں بس سردیاں آتی نہیں ہیں بس وہ تو ویسی بھی لاتے رہتے ہیں مجھے تیازی آتی ہے ان کا اتنا کھانا بھی صحیح نہیں ہے لیکن بس شوق ہے ان کو کیا کیا جا سکتا ہے میں نے پنجیری بنانی تھی تو بس ٹائم نہیں مل رہا لیکن آج میں یقیناً ضرور لازمی پنجیری بنا دوں گی بہت ہو گیا ڈالتے ڈالتے اس طرح سے ہم اس کو سٹر کرتے رہیں گے مسلسل جب یہ تیار ہوتی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اب اس میں ٹائم لگے گا دیکھیں یہ تقریباً ہو گئی تیار مسلسل چلاتے رہی ہوں میں سے تب جا کے اس کا یہ گولڈن کلر آ گیا ہے اور یہ سالٹڈ ہو گئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں سالٹ کا کلر دیں کیسا ہو گیا براؤن سا یہ لہنتی رہیں گے اس کے اندر اور اس طرح سے پوری یہ پک جائیں گے بس پانچ ملور کرلوں اس طرح پھر میں نکال دوں گی سے جب ہم کوئٹا گئے تھے تو وہاں ہم نے اتنا رائی فروٹ کھایا تھا کہ بس نہ پوچھیں کیونکہ ہم لوگ گئے تھے ونڈر میں جب وہاں اسنو فال ہوئی تھی برف باری اتنی شدید ہوئی تھی جو ہمارا فرز جے تھا اس دن میرے سر میں اتنا شدید در تھا کہ وہ سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہم تراشے والے کہاں اتنا شدید برداشت کرتے ہیں بھئی برف باری اتنا شدید کہ سر میں درد ہو رہا تھا جب ہیٹر واہ رہا آنکے تب جا کے میری طبیت تھوڑی سیٹ ہوئی ہے وہ وقت یاد رہتا ہے کہ بہت شدید تھنڈ تھی چلیں جی تیار ہو گیا ہے ہم اس کو فلیم آف کرتی ہوں اور ہم اس کو چاند کے نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نمک بھی نکل رہا ہے کیونکہ جم گیا ہے وہ بھی نکلے گا ساتھ ساتھ نمک بھئی ملک بھئی بھئی ملک بھئی چلیں جی میں اس میں سے سالٹ سالگ کرتی ہوں پھار آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی میں نے سالٹ سے اور یہ بہت ہی کرکوری اور سالٹڈ تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں میں نے کھا کے بھی دیکھ لیا ہے اور بہت ہی کرنچی ہیں آپ ضرور ٹائی کیجئے گا گھر میں بنائیے گا کچھ مگائیے گا اور اسے اس طرح سے بھونیے گا سالٹڈ بھی ہوں گی اور کرکوری بھی ہوں گی چلیں جی ہمارا ساتھ ہی نہیں تک کہتا میری رہ سے بھی پسند آئیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل اللہ حافظ